اسلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں نورت کراچی میں واقعے نان ہاؤس میں اور یہاں پہ ملتے ہیں نان پیزا تو یہاں جو مشہور ہے وہ ہے ترکش نان پیزا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ترکش سے انسپائر ہو کر یہ کراچی میں مطارف کرایا ہے تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی مختلف اقسام کے نان پیزا ہیں جو ان کے پاس دستیاب ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور کتنے کیس کو سیل کرتے ہیں نان ہاؤس ترکش یہ ناغن چورنگی بی ام ما پارک ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے نان ہاؤس یہ ہمارے ریسپنڈ کو ہوا ہے تقریباً کوئی ایک سے دیڑ مہینہ ہمارے پاس بیسکلی یہ بھٹی والا اسٹائل ہے پیزا کا جس میں ترکش ہمارے پاس ہوتا ہے یہ نان کے اوپر ہم اسٹفنگ کر رہے ہیں ترکش کے اندر ہاف تکہ ہوتا ہے ہاف بیف پیپرونی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جب ڈو کو لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بیسکلی ہم ڈو یوز کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ہم خمیر وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں جو نان ہوتا ہے بیسکلی وہی نان اب ہم اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جب تیار کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو اول شیپ کے اندر آپ بیلنے کے بعد اس کی سائیڈوں کی سٹفنگ کریں گے سائیڈوں کی سٹفنگ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہم لگائیں گے بٹر بٹر کے بعد سیسمن سیٹ کی ٹاپنگ ہوگی اس کے اب پاس سیسمن سیٹ کی ٹاپنگ ہونے کے اس کے بعد وہ چلا جائے گا میکنگ کے پروسیجر کے اندر میکنگ کے اندر ایک ہاف جگہ کے اوپر ہمارا جو اس موگی سوس ہے وہ لگائے گا ہاف کے اوپر ہاف پہ لگائے گا تکا ریٹ سوس جو سپائسی ہے وہ لگانے کے بعد اس کے اوپر وہ چکن رکھے گا دین اس کے اوپر کیپسکم رکھے گا کیپسکم رکھنے کے بعد ایلی پینو رکھے گا پھر اس کے اوپر چیز رکھے گا اور سیکنڈ والے کے اوپر چیز رکھے گا دین چکن رکھے گا بیف پیپرونی رکھے گا اور اس کو بٹی کے اوپر اندر کرتا ہے کتی درمہ تیار ہوگا ہے یہ بارہ سے پندرہ منٹ لے گا صحیح کوکڈ ہو جاتا ہے اور اس کی کیمت کتنی ہے فور ٹوانٹی ترکیش کی فور ٹوانٹی سپریم کے لیے ڈو ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈو لینے کے بعد یہ بڑا پیڑا ہوتا ہے بڑا ڈو ہوتا ہے کیوں اس کی سائیڈ کی سٹفنگ بھی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ بڑا ڈو لینے کے بعد اس کی سائیڈوں کے اندر سوس کی سٹفنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم فول کر دیتے ہیں فول کرنے کے بعد جو سائیڈوں کی سٹفنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں بٹر اور سیس میں سیٹ کی ٹاپنگ کرتے ہیں اس کو ٹاپنگ کرنے کے بعد پھر سینٹر کے اندر ریٹ کلر کا ساوس ساوس جو ہے وہ ہم ساوس لگاتے ہیں اس کے اوپر چکن اوپر ٹاپنگ کرتے ہیں دین چکن کے بعد آلیو مشروب بیف ساوسیجز اور چکن ساوسیجز اس کے اوپر چیز آتی ہے چیز کے بعد دین یہ بھٹی کے اندر چلا جاتا ہے یہ فور نائنٹی نائن کا ہے یہ تھوڑا سا کاؤسلی ہے کیوں اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے تو اس وجہ سے اس کی جو ہم نے پرائز ایکسٹ کیوئی ہے وہ فور نائنٹی نائن بیسکلی ترکیش کی یہ پروڈک ہے یہ ترکیش کا ہے یہ وہاں پر بہت شروع سے ترکیش سے وہاں سے یہ مطلب لوگوں نے اس کو چلایا پھر ہم لے کر آئے یہاں پر کیکہ اس کے پروپر ایک شیف تھا اس سے سیکھا یہ کام اور یہاں پر لے کر آئے ایک نیا مطلب ٹرینڈ یہ آج ہے مارکٹی چکن چیز نان چکن چیز نان یہ کیسے کیا ہوتا ہے چکن چیز نان بیسکلی ڈی شیپ کے اندر ہوتا ہے اور سینٹر فلڈ ہوتا ہے اس کے سینٹر کے اندر ساری فلنگ ہوتی ہے یہ ڈی شیپ کے اندر بنتا ہے ہوتا وہی راؤں کے اندر اس کا ڈو ہے پھر اس کو ہم فول کر دیتے ہیں فول کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایک سوس ہے ہمارا ٹھیک ہے ہم اس سوس کو لگاتے ہیں جسے آپ کہلیں کریمی بائٹ سوس اور وہ لگانے کے بعد سوس سوس کے بعد ہم دالتے ہیں اس کے اندر چکن چکن کے بعد ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں چیز کی فلنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو فول کر کے اس کی سائیڈوں میں سٹفنگ کرتے ہیں سٹفنگ کرنے کے بعد ہم اس کو بٹر سائیڈ میں رکھتے ہیں بٹر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر سیسوے سیٹ کی ٹاپنگ پھر کر اور اس کو سینٹر سے کھول کے اور اندر بٹی میں ان کر لیں وہ تھری ففٹی روپیز کا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ورد